دھرمیندر نے غصے میں پتا کا گریبان پکڑ اٹھا لیا تھا ہاتھ دیول فیملی کو سنسکاری اور پیار کے لیے سمرپیت فیملی کے روپ میں جانا جاتا ہے دھرمیندر اپنی فیملی سے بہت پیار کرتے ہیں اور اپنی فیملی کے بہت قریب ہیں دھرمیندر ہمیش اپنے پریبار کے بارے میں سوشل میڈیا پر کچھ نہ کچھ شیئر کرتے رہتے ہیں وہی دھرمیندر کے بیٹے سنی دیول اور گوبی دیول بھی اپنی فیملی اور اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں دھرمیندر اور دھرمیندر کے بیٹے سنی اور گوبی میں بھی کافی اچھی بونڈنگ دیکھنے کو ملتی ہیں پریبار کے پرتی بے حد سمرپیت ہونے کے بعد بھی آخر ایسا کیا ہوا تھا جو دھرمیندر نے اٹھا لیا تھا پتا پر ہاتھ جانے پوری کہانی یہ ہے بات فلم شولے کے شوٹنگ کے دوران کی ہے جب دھرمیندر کو بشراپیا کرتے تھے اور رات میں نشے میں دھوٹ ہو کر گھر لوٹا کرتے تھے اس لئے دھرمیندر نے نوکر کو بول رکھا تھا جب بھی بھائی تو چپکے سے دروازہ کھول دی تاکہ کسی کو ان کے آنے کی خبر نہ لگے ایک رات جب رات ہو قریب ایک بجے دھرمیندر گھر لوٹے تو انہوں نے دکھا گھر کے دونوں دروازے بند ہیں جسے دیکھتے ہیں ان کا خون کھولنے لگا انہوں نے کئی بار نوکر کو آواز لگائی لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا کافی دیر بعد رینگ روم کا دروازہ کھولا جہاں بہت اندیرہ تھا دھرمیندر نے دروازہ کھولنے والے شخص کے گدی پکڑ لی اور گصے میں کہا میں نے تو اسے کہا تھا میرے کمرے کا دروازہ کھولا رکھنا تو نے یہ دروازہ کیوں کھولا جا میرے کمرے کا دروازہ کھول اس کے بعد اس شخص نے دھرمیندر کو گریبان سے پکڑا اور کھیش کر ماں کی کمرے کی طرف لے کر گئی جہاں روشنی تھی اس کے بعد دھرمیندر کا سارا نشہ اتر گا جب دھرمیندر نے دیکھا دروازہ کھولنے والا شخص نوکر نہیں بلکہ ان کے پیتا ہیں اس کے بعد انہوں نے پیتا سے بہت معافی مانگے اور دھرمیندر نے پیتا سے وعدہ کیا کہ وہ آج کے بعد سمیہ پر گھر آئیں گے ایک انٹریوں میں دھرمیندر نے بتایا تھا اس قصے کو یاد کر کے وہ آج بھی نراش ہو جاتے ہیں انجانے میں ہی سے انہوں نے پیتا کے ساتھ بدسلوکی کی تھی جس کا انہیں ہمیشہ افسوس رہے گا کیا آپ بھی اپنے پیتا سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا ہی دھرمیندر اگر ہاں تو ہمیں کمنٹ پر ضرور بتائیں